آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم عابد کی بیوی بوشہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ واقعے کے بعد عابد گھر آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا اور اس نے مزید کیا انکشافات کیے ہیں یہ جانے کہ ہمارے نمائندے عمر جاوید سمجھ یہ بتائیے گا عابد کی بیوی نے اپنے بیان میں کیا کیا انکشافات کیے ہیں رشتہ روز پولیس نے عابد کی بیوی بوشہ بیوی کو راست بن لیا تھا جس کے بعد آج اس کا اپنے بیوی بیان جب اپنے بیوی کو اٹھ کر لیا گیا عابد کی بیوی کا کہنا ہے کہ جیسے دن یہ باقیہ ہوا اس سے وہ گھر آیا تو کافی پریشان تھا جب اس نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے پریشانی کی وجہ نہ بتائی اور دو روز بعد ہی اس کی جب بیوی کے اوپر شناف کے حوالے سے خبر کری تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا میرے سمیت اور ہم بچی جو تھی وہ پیچھے گھر میں ہی چھوڑتے میں وہاں سے فرار ہو کے اپنے نیکی آگے کی جبکہ آپی جو تھا وہ نہ معلوم مقام پہ کلایا اور آخری دفعہ اس نے رابطہ دین روز قبل ہوا تھا جس کے اندر اس نے پریشانی کی جو پیچھا اور اس نے مرمت کر دیا تھا ساتھی ساتھ اس کا کہنا تھا کہ وہ عادتاً لیٹ آتا تھا اور جب وہ پوچھی تھی کہ وہ لیٹ کیوں آیا تو اس کے اپنے پریشانی کا نشانہ بناتا تھا بلکہ ایک دھر سے بھی نکال دیتا تھا ساتھی ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عابد کے ساتھ اس کی دوسری شادی اور بچے جو ہیں وہ پہلے جوہر تھے ہیں اور عابد اب کہاں پہ ہے اور کن ایکٹیوٹیزوں ملابز سے اس کو معلوم نہیں اچھیک ہے عمر جاوید ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا متاثرہ خاتون کی جانب سے بیان ریکارڈ کروایا جا چکا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ عابد کب تک گرفتار ہو جائے گا پولیس کی جانب سے کیا بتایا چاہ رہا ہے اسی طرح گزشتہ رات بلکہ آج سو پانچ بجے تک وہ عابد کی گرفتاری کے لیے قصور کے علاقے میں چھاپے مارتی رہی ہے لیکن رات کو بھی عابد پوری رات کی کار رہی کے باوجود کی عابد جا وہ گرفتار نہیں ہو سکا تاہم دوسری جانب جو متاثرہ خاتون ہے اس کا بیان جا وہ بھی تک ریکارڈ نہیں کیا جا اور پولیس کے پاس چودہ روز ہیں کیونکہ جو شفکر ملزم جس کو گرفتار کیا وہ پولیس نے اس کو جوڈیشنل امان پر چودہ رہا ہے اس کے لیے بھیجا رہا ہے تاکہ اس کی شناعت ہو سکے اور پولیس کی پوری اطلی امکان کوشی ہے یہ جلدہ جلدہ خاتون تک بیان اور شناعت روائی جائے تاکہ کیس کو عجب رہا جائے اچھا مر یہ بھی بتائیے گا کہ بشرا کے ساتھ اس کی شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور کیا اس نے مزید دوستوں کے حوالے سے کچھ بتایا ہے جہاں پر وہ پناہ لے سکتا ہو جی بشرا بیوی سے تو اتنی انفرمیشن پولیس پر نہیں ملی لیکن شفکر اور دیگر جو زیرے حدا سکت ملزمان کے انہیں کباز بکار وغیرہ ان سے کافی زیادہ معلومات ملی تھی اسی تناظر کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں کیونکہ بشرا بیوی نے اپنے بیان کے در یہ بتایا ہے کہ وہ جب بھی اس سے کسی بارے میں پوچھتی تھی تو وہ اس کو تشکت کا نشانہ بناتا تھا اس لیے اس کو زیادہ معلوم نہیں ہے تاہم پولیس ابھی بشرا بیوی سے تفتیش کر رہی ہے لیکن جو اس کے دوستوں اور جو شریک ملزم ہیں ان سے تفتیش میں باتیں ہم نہیں اس پناظر میں تفتیش جا کے بڑھائی جا رہی ہے اور اسی کرتاری کے لیے تفتیش بانے جا رہے ہیں